اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گوزپ سامپ جو ایک خطرناک جانور ہے کیونکہ اس میں زہر بھرا ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی انسان اسے دیکھنے کے بعد ڈر جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے سامپوں کی کچھ ایسی اقسام کے بارے میں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں اور ان کی خوبصورتی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ ایسے خوبصورت سامپ کیسے اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دے ایسٹرن کورل سنیک یہ سامپ جسے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سب سے خوبصورت سامپوں میں سے ایک سامپ ہے ان سامپوں کا غصہ کافی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سامپ خوبصورت اور خطرناک بھی ہیں یہ سامپ جس کسی کو بھی کٹ لیں اس کی موت کنفرم ہے کیونکہ ابھی تک اس سامپ کے زہر کی کوئی بھی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی ایسے سامپ ایسٹ یونائٹڈ سیٹس کے جنگلوں کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں مل سکتے گرین ٹری پائتن اس سامپ کا نام سننے کے بعد آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سامپ صرف گرین کلر کے ہی ہوتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں یہ سامپ ییلو ریڈ ڈارک براؤن کلر میں بھی ہوتے ہیں ان سامپوں کے پیدا ہونے سے لے کر ایڈلٹ ہونے تک ان کا کلر تبدیل ہوتا رہتا ہے جب یہ سامپ میچور ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا کلر بلیو اینڈ گرین بھی ہو جاتا ہے ان سامپوں میں کچھ سامپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف گرین کلر کے ہی رہتے ہیں جس وجہ سے اس سامپ کو گرین ٹری پائتن کا نام دیا گیا ہے برازیلین رینبو بوہ یہ سامپ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس کی سکن میں جو کلرز ہوتے ہیں وہ چمکتے رہتے ہیں اس سامپ کی سکن پر بلیک اینڈ براؤن کلر سے بہت خوبصورت پیٹرن بنے ہوتے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں جب یہ سامپ باہر دھوپ پہ نکلتا ہے تو اس کی سکن پر موجود بلیک اینڈ براؤن کلر بہت زیادہ چمکنے لگتا ہے کیونکہ اس کی سکن میں کلرز کا پیٹرن ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جس سے لائٹ کافی زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اس سامپ کی نبوے سے زیادہ سفیشیز ہیں جس میں سے سب سے خاص برازیلین رینبو بوا ہے اس سامپ کی لمبائی سیون فیٹ تک ہو سکتی ہے اس سامپ کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے پکڑ کر مارکٹ میں بیچا جاتا ہے لپسسٹک ٹیکسز ریٹ سنیک یہ سامپ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ تر امریکہ کے شہر ٹیکسز میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جنگلات اور حتیٰ کے ہمارے آس پاس کے گھاس میں بھی دکھائی دے سکتا ہے یہ سامپ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے اور یہی سفید کلر ان سامپوں کو سب سے الگ اور خوبصورت بناتا ہے یہ سامپ چوہوں اور میننگوں کا شکار کرتے ہیں فارمزن آڈ سکیل سنیک اس سامپ کی سکن میں رینبو کے سارے کلر چمکتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سامپ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے یہ سامپ تائیوان اور جاپان کے آئیلینڈ میں رہتے ہیں ان سامپوں میں زہر کی مقدار بہت کام ہوتی ہے اور یہ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے یہ سامپ چھوٹے کیڑے اور میننگوں کا شکار کرتے ہیں ایریڈیسنٹ شیلڈ ٹیل سنیک یہ ایسے سامپ ہیں جن کی تعداد بہت کم ہے اور کچھ کچھ نصیب لوگ انہیں دیکھ پاتے ہیں ان پکچرز کو دیکھنے کے بعد آپ ان کی خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ان سامپوں کی کم تعداد ہی کی وجہ سے سائنٹسٹ ابھی تک ان پر تحقیق نہیں کر پائے کہ آخر ان سامپوں کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے ان میں سے کون سا سامپ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک دیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لیے تھینکس الوٹ اور اللہ حافظ